سوال محمد سحیل صاحب راولپنڈی سے پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے کہ سعودی حکومت کی طرف سے یہ بابندی لگا دی ہے کہ معتمر احرام کے بغیر مکہ مکرمہ آئیں گے اور تین دن کرنٹینہ میں رہنے کے بعد کسی دوسری مکات سے احرام باندے گے تو کیا بغیر احرام کے مکات کے اندر جانے سے معتمر پر دم واجب ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں اگر کوئی معتمر یا کوئی حج کے لیے جا رہا ہے اور مکات سے بغیر احرام کے وہ گزر گیا چاہے عذر سے یا بلا عذر جان بوجھ کر یا بھول کر بے دیانی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ مکات ہے تو سب صورتوں میں یہ موجب دم ہے یعنی اس پر دم لازم ہوتا ہے اگر اس کا حرم کی حدود میں جانے کا عردہ ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے کا عردہ ہے لیکن اگر وہ واپس کسی مکات پر چلا جائے اور احرام باندھ لے تو یہ دم جو واجب ہوا تھا یہ ساکت ہو جاتا ہے اور بلا عذر اگر وہ گزرا ہے تو اس کا گناہ بھی ہوا اس سے توبہ استغفار کرنا لازم ہے لیکن یہاں چونکہ ایک اس وقت کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور سعودی حکمت اس سے لوگوں کو بچانا چاہتی ہے اور اتمنان کرنا چاہتی ہے کہ ان لوگوں میں کوئی کرونا کا وائرس موجود نہیں ہے تو یہ ایک واقعی عذر ہے اس عذر کی بنا پر سعودی حکمت اگر مقات سے احرام نہیں باندھ لیں دیتی ہے اور تین دن کرنٹینہ میں رکھنے کے بعد پھر یہ کہتی ہے کہ مقات سے جا کر احرام باندھ لوں تو احرام باندھ لینا چاہیے کسی بھی مقات سے جا کر یا مقات کی محاذات میں جا کر اس سے دم ساکت ہو جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا